ریجورت پرمیشنی لارڈ سوال آپ کر چکے ہیں جواب میں دے رہا ہوں قانون سے آپ واقف ہیں اور میری زندگی بھی اسی دشت میں گزری ایک لمحے کے لیے بھول جائیے کہ ملزمہ شبانہ کا مجھ سے کیا تعلق ہے اس وقت نہ میں جج ہوں اور نہ شبانہ میری بیٹی وہ صرف اور صرف ایک ملزمہ ہے جسے آپ تختہ دار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور میں اسے زندگی کی طرف واپس لٹانے کا اٹھو مند ہوں آپ ثبوت گواہ اور دلیل کے بغیر بے گناہی تسلیم نہیں کرتے اور میں حالات کو ثبوت گواہ اور دلیل خراب دیتا ہوں وہ اس مارٹم کی یہ ریپورٹ ملاحظہ فرمائیے وقیل صاحب چھوڑی مقتول کی کمر میں لگتی ہے اور اگلی بسنیوں کا توڑ کے باہر نکل جاتی ہے کیا شبانہ یا کسی بھی عورت کا کمزور باغو اس قدر بھرک بھر بار کر سکتا ہے ہرکس نہیں یہ دوسری ریپورٹ ملاحظہ فرمائیے وقیل صاحب چھوڑی پر ملزمہ شبانہ کی اگلیوں کے نشانات موجود نہیں ہیں جو سیٹھ منظور کی موقع تباعت بنی میں آپ سے پوچھتا ہوں وقیل صاحب جواب دیجئے کیا یہ دو ثبوت میری ملزمہ شبانہ کی بے گناہی کے لیے کافی نہیں ہے جواب دیجئے وقیل صاحب عدالت تابت کے جواب کی منتظر ہے ملانڈ یہ وہ چہرے ہیں جو مظاہر اچھلے اور مہد سب نظر آتے یہ لوگ دولت کی خاطر انسانیت کا لہو بیچ کر اپنے لیے رمجینیاں خریدتے ہیں یہ نیزہ اور کے وردہ فروش قانون انسانیت اور ایمان کی قدروں سے بے نیاز بہت چلتی بھرتی بدمدار لاشے ہیں جن کا موجود ماشرے کے لیے انتہائی ختم ناک میں آپ سے پوچھتا ہوں وقیل صاحب جواب دیجئے وقیل صاحب کیا کسی بے گناہ کو فریب کے جال میں پھنسا کر اسے پھانسی کے تختے تک پہنچا دینا جرم نہیں ہے کیا جرم کا یہ انداز قانون کے ساتھ ایک سنگین مزاق نہیں ہے اور اگر ہے تو میں ان کے لیے بدترین سزا کی سفارش کروں گا جو سنگین مزاق ہے گواہ نے اس تخاظہ پر وکیر کی جرہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ سٹیک منظور کی موت اتفاق کیا حاصل کا نتیجہ تھی اور ملزمہ شبانہ بے قصور ہے لہذا آدائیت اسے باعزت بری کرتی ہے لیکن مسمی جلال اور اس کے رفیق کار شریف نے باہمی سازش سے سبانہ کو مجھن ثابت کرنے کی کوشش کی تھی لہذا آدائیت ان دونوں پر جاز سازی مقلمہ چلانے کا حکم دیتا ہے سائمہ میری بچی میری بچی میری بچی میری زیٹی زلف کو تیری گھٹاوں کا پیام آیا ہے زلف کو تیری گھٹاوں کا پیام آیا ہے زلف کو تیری گھٹاوں کا پیام آیا ہے حسن کو تیرے بہاروں کا سلام آیا ہے زلف کو تیری گھٹاوں کا پیام آیا ہے